آنند موہن کے لیے لالو سے دوری ہے تو نتیش مجبوری ہے دراصل تھاکور کویتہ کے ویواد کے بعد آنند موہن اور لالو پرشاہد یادب سمیت نتیش کمار کا جو معاملہ ہے وہ عجیب اٹپٹا سا لگ رہا تھا اس لیے کہ آنند موہن کو لے کر کے راجت سپریمو لالو پرشاہد یادب نے اپنی پرتیریہ دی اور صاف صاف یہ کہہ دیا تھا کہ تھاکور کا ویواد جو ہے وہ سچ ہے اس ویواد پر کوئی ویواد کرتا ہے تو یہ بیلا وجہ کا ویواد ہے یہ لالو یادب نے کہا اور لالو یادب نے اپنے نیتا کا بچاؤ کیا اور کہا کہ منوجہ بہت ویدوان آدمی ہے اس کے بعد آنند موہن لگتار مکھمتری نتیش کمار کے سمپت میں آگئے وہ ایک انمارک بھی گئے ملاقات بھی ہوئی لیکن اس ملاقات کا جو سلسلہ ہے وہ آگے بڑھ گیا اور مکھمتری نتیش کمار آج آنند موہن کے گاؤں جا رہے ہیں ان کے گھر جا رہے ہیں دراصل ان کا ایک نیجی پروگرام ہے ان کے گھر پہ ہی پروگرام ہے مکھمتری نتیش کمار کو انہوں نے دعوت دیا اور نتیش کمار ان کی دعوت پر ہامی بڑھتے ہوئے آنند موہن کے دوار پہنچ گئے دراصل لوگوں کی نگاہ اس بات پر ہے کہ آنند موہن کیا فیصلہ لیں گے نتیش کمار کیا لالو پرشاد یاداب اور گٹ بندھن جو ہے اس سے الگ ہٹ کر کے آنند موہن کو اپنی پارٹی میں شامل کرا لیں گے ان کی جو پتنی ہے پروف سانسد لولی آنند ان کے جو بیٹا ہیں ان سارے لوگوں کو جنتہ دل یونائٹیٹ کا دامن تھما دیا جائے گا کیا آنند موہن نے جو بیان دیا اس بیان کا فائدہ نتیش کمار اٹھا سکتے ہیں اس لیے کہ موجودہ سنیریوں میں یہی پتہ چل رہا ہے کہ لالو پرشاد یاداب آنند موہن اور دوری تینوں ایک ساتھ چل رہی ہے آنند موہن کے قریب لالو یا دبانا نہیں چاہتے ہیں نتیش کمار کے پاس کیا مجبوری ہے کہ آنند موہن جب ایک بار بلاتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں کسی راج کا مکھیہ کسی ایک نیتہ کے بلاوے پر اس کے گھر جاتا ہے تو کہیں نہیں کہیں سیاست میں کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے راج سبریم و لالو پرشاد یاداب پر ہو سکتا ہے کہ جو پولٹیکل دباؤ ہے راج نیتی میں جو دباؤ ہوتا ہے کہ کب کیا فیصلہ لینا ہے یہ نیتہ ہی جانتا ہے جب وہ فیصلہ ہوتا ہے تو نیتہوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیصلہ لے لیا گیا مکمتر نیتیش کمار سے ملاقات ہوئی نیتیش کمار کو سب سے بڑا ہی تیسی کہا جاتا ہے آنند موہن کا جب آنند موہن جیل میں تھے تو نیتیش کمار نے ساروجینک بنچ سے کہا تھا کہ آرے آپ لوگ کیا جانتے ہیں آنند موہن کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد بیہار سرکار نے عدنیم مدل دیا جیل مینویل میں بدلاؤ کر دیا اور آنند موہن کو رہائی مل گئی اس کے بعد سے آنند موہن لگتار ہچے کا گھومتے نظر آئے اسی دوران لوگ سبح کی جو کر روائی چل لائی تھی راج سبح میں اپنے بھاشن کے دوران آر جیڈی کے جو راج سبح سانسد ہیں منوجہ انہوں نے قویتہ پڑھ دی قویتہ پڑھنے کے تین چار دن بعد آنند موہن کی آنکھ پھلتی ہے اور ویوات بڑھتا ہے اس کے بعد لالوی عدب بشاؤں میں آتے ہیں تو نیتیش کمار کی طرف آنند موہن چلے جاتے ہیں آنند موہن کی ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات یہ چپ چاپ ہوتی ہے اندرونے خانہ کیا بات ہو یہ کسی کو اندازہ نہیں تھا لیکن لوگوں نے یہ انومان لگایا کہ آنند موہن اب جنتہ دل یونیٹیٹ کا دامن تھام سکتے ہیں اور آگامی یہ لوگ سبح چناؤ ہونا ہے اس میں لولی آنند کو چناؤ لڑا مانا چاہتے ہیں اور آج مکمتری نیتیش کمار ان کے گھر پہنچ گئے سہارسہ جا کر کے مکمتری نیتیش کمار ان کے دوار پہ کھانا پینا سارا پرگرام ہے اور اب لوگوں کی نگاہ اس بات پہ ہے کہ آنند موہن لالو پرشاد یادب سے بلکل الگ ہو کر کہ نیتیش کمار کے اکیلے ہو کر رہ جائیں گے اس لئے کہ نیتیش کمار کا آنند موہن پر اور ان کے پڑیوار پر بڑا احسان ہے اس لئے کہ جیل سے نیتیش کمار نے کانون بدل کے ان کو نکلوا دیا تو آنند موہن کے ایک بلاوے پہ نیتیش کمار سہارسہ پہنچے ہیں اور یہ لوگ اندازہ لگا رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ آنند موہن ہو سکتا ہے کہ جنت ادل یونائٹیٹ کا دامن ویدیوت تھام لے ان کی پتنی جیڈی میں چلی جائیں اس لئے کہ آر جیڈی کی طرف سے یہ باتیں سامنے آ گئی ہیں کہ لولی آنند کو آر جیڈی ٹکٹ دینے نہیں جا رہی ہے اور آنند موہن کا جو موہ ہے وہ آر جیڈی سے اس لئے بھی بھانگ ہو گیا اس لئے کہ لالو یادب تجسوی یادب جیسے بڑے نیتا نے کہا کہ آنند موہن غلط کر رہے ہیں منوجہ نے جو کہا وہ ست ہے اور آج سے کئی سال پہلے جو قویتہ کہی گئی وہ بھی سچ تھی اس لئے بلا وجہ کا ویواد ہے ہنگامہ ہے اس ہنگامے کے بیچ آنند موہن لالو سے دور ہوئے نتیش کے قریب ہوئے اور نتیش اب ان کے دوار پر ہیں کھانا پینا ہے اس کے بعد لوگوں کا اندازہ اس بات کا ہے کہ آخر کار جیڈیو گدامن آنند موہن تھامیں گے نتیش کمار سے گلے ملیں گے یہ وقت آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں گے